بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے آج کی جو میری ریسپی ہے وہ ہے مویزرل چیز جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے میں نے بنائی ہے یہ کڑھائی کے اندر میں نے ایک کلو کے قریب جو ہے فل کریم ملک لے لیا ہے اور یہ کچھا دودھ ہے اس کو آپ نے بلکل لو فلیم پہ جو ہے وہ پکانا ہے اور اس کو آپ نے بلکل بھی بوائل نہیں کرنا بلکل لو فلیم پہ پکاتے ہوئے یہ بلکل نیم گرم سا ہو گیا ہے اور اتنا نیم گرم ہونا چاہیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری فنگر اس کے اندر وان چو تھری میں نے اس کو اندر کیا ہے اور اتنے حد تک آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اس کے بعد 4 ٹیبل سپون کے قریب میں نے سرکا لیا ہے یہ وائٹس وینگر ہے اور آپ نے آہستہ آہستہ کر کے اس کے اندر شامل کر دینا ہے فلیم جو ہے وہ میں نے آف کر دی ہے اور آپ نے اس کو اسی طریقے سے مکس کرتے ہوئے جانا ہے جیسے جیسے آپ اس کے اندر وینگر ڈالتے جائیں گے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بلکس جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے اس کے اندر بلکس بننا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں اور جب اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پانی جو ہے وہ الگ ہو گیا اور جو اس کی پنیر ہے وہ الگ ہو گئی ہے تو اس وقت ہم نے اس کو الگ کر دینا ہے دھیرے دھیرے سے چمچ چلاتے ہوئے میں اس کو مکس کرتے ہوئے جا رہی ہوں اور اب یہ آپ دیکھ لیں پانی جو ہے وہ الگ ہو چکا ہے اور اب تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا اور اب یہ سارے کا سارا جو پانیر ہے اس کو ہم نے سمیٹ لینا ہے سمیٹ کے میں نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس کے اندر سے جتنا بھی پانی ہے وہ میں نے اچھی طرح سے دبا دبا کے نکال دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو دبا رہی ہوں اور اس کے اندر سے جتنا بھی پانی ہے وہ اس کے اندر سے نکالتی ہوئی جا رہی ہیں یہ پانی اس کے اندر سے نکل چکا ہے اسی طریقے سے دوسرے فرائی پین کے اندر میں نے پانی لے لیا ہے اور پانی کے اندر تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریب جو ہے میں نے نمک شامل کر دیا ہے اور نمک اس کو ہم نے اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لینا ہے یہ بھی ہم نے نیم گرم پانی لینا ہے یہ آپ دیکھیں ہماری مولی جہاں تک برداشت کریں اتنا ہم نے پانی لینا ہے اور چولا جو ہے فلیم جو ہے وہ ہم نے آف کر دینی ہے اور جو ہم نے پانیر بنا کے رکھا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے اس کے اندر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ سے پریس کرتے ہوئے جانا ہے اس کو گرم پانی میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی کھٹاس ہے یا جتنا بھی ہم نے سرکر ڈالا ہے وہ اس کے اندر سے نکل جائے اسی طریقے آپ نے چار سے پانی دفعہ جو ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے پانی کے اندر اس کے اندر ڈالنا ہے آپ نے اور آپ نے نکال کے اچھی طرح سے اس کو نچول لینا ہے یہ دبا دبا کے میں اس کے اندر سے پانی جو ہے وہ نکال رہی ہوں یہ اسی طریقے سے کرتے ہوئے چار سے پانی دفعہ آپ نے یہی کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کا پانی جو وہ نکال گیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کس قدر جو ہے وہ سٹیچیبل جو ہے وہ ہماری پانیر ہو گئی ہے یہ ایک باؤل کے اندر میں نے تھنڈا پانی لیا ہے اور تھنڈا پانی لینے کے بعد اس کے اندر میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور تقریباً ایک میرٹ تک میں نے اس کا ڈال دینا ہے رکھنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے نچول لینا ہے نچول لے کے بعد میں نے ایک سیلنگ ریپر لیا ہے جو کہ میں اس کے اندر ڈال کے اس کے اندر اس کو پیک کر کے جو ہے وہ رکھ دوں گی سیلنگ ریپر کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح سے ٹائٹ لی اس کے اندر دبا کے رکھ لینا ہے اور آپ نے جو بھی شیپ دینی آپ دے سکتے ہیں یہ دو گھنٹے فریج میں رکھنے کے بعد ہم نے اس کو نکال لینا ہے دو گھنٹے ہمارے ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو مائزریلہ چیز ہے ماشاءاللہ سے تیار ہے یہ باریک جو ہے وہ میں اس کو کش کر رہی ہوں آپ موٹی بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا زبردست تھا جو ہے مائزریلہ چیز بنا ہے اور اس کو میں یہ دکھانے کے لیے کہ اس کے اندر کتنی اسٹیچیبل ہے مائزریلہ چیز بنی ہے میں ایک بریٹ پیس لے رہی ہوں اس کے اوپر لگا کے اس کو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا اور اس کو میں نے ڈھک دینا ہے تقریباً بلکل لو فلم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے ایک سائٹ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ پک چکی ہے اسی طریقے سے دوسری سائٹ جو ہوئے میں نے پکا لینی ہے اچھی طرح سے اس کو میں نے سیک لینا ہے جب ہماری دوسری سائٹ بھی سک گئی ہے تو اس کے بعد اب آپ کو میں یہ دکھا رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے ہماری مائزریلہ چیز جو ہے وہ کس قدر اچھی اور سٹیجیبل لگ رہی ہے سپر مارکٹ سے مہنگے داموں لائی ہوئی جو ہے آپ مائزریلہ چیز سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں بڑی آسانی کے ساتھ کم داموں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں امیدیں میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی میری ریسپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے کمیرس میں ہمیں ضرور بتائیے انشاءاللہ کسی اور نئی ریسپے کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ